موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردن معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کتہ نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی خواب میں کتہ نظر آنے کی تعبیر دونوں طرح سے ہو سکتی ہے یعنی خواب دیکھنے والے کے لئے وہ فیدہ مند بھی ہو سکتی ہے اور خواب دیکھنے والے کے لئے وہ نقصان دے بھی ہو سکتی ہے تو کس طرح تعبیر فیدہ مند ہوتی ہے اور کس طرح کی تعبیر نقصان دے ہوتی ہے یہ جانے کے لئے ویڈیو آخر تک دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹفیکیشن ملتا رہے دوستو اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ کتہ اس کو کاٹ رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے تکلیف اٹھائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کتہ اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کے مال میں نقصان ہوگا یعنی کتہ کاٹنے کی بجائے خواب دیکھنے والے کے کپڑے پھاڑ رہا ہے تو خواب دیکھنے والے کے مال میں نقصان کا اندیشہ ہے اسی طرح خواب دیکھنے والے کا خواب میں اختیار نہیں ہوتا یعنی وہ اپنے خواب میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی دیکھ سکتا ہے تو اس طرح اگر خواب دیکھنے والا خواب میں کتے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمن کو دفع کرے گا یعنی یہ خواب دیکھنے والے کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں کتے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے لئے فیدہ مند ہے یعنی وہ اپنے دشمن سے دور ہوگا دشمن اس سے دور ہوگا اسی طرح خواب کے اندر اگر کوئی کتے کو روٹی ڈالتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنی روزی میں فراغت پائے گا یعنی اس کی روزی میں اضافہ ہوگا تو یہ تعبیر بھی خواب دیکھنے والے کے لئے فیدہ مند ہے کیونکہ وہ کتے کو روٹی ڈا رہے تو اس کی تعبیر اس کے لئے فیدہ مند ہے خواب دیکھنے والا اگر خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کتہ اس کے نزدیک ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کا دشمن اس میں کسی چیز کا لالچ کرے گا یعنی اگر ایک شخص یہ دیکھ رہے کہ خواب میں کتہ اس کے نزدیک آ رہا ہے تو اس کا دشمن اس میں کسی چیز کا لالچ کرے گا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ خواب میں اختیار نہیں ہوتا آپ خواب میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کتیا کا دودھ پھی رہا ہے تو خواب دیکھنے والے کو خوف اور دہشت پہنچے گی اگر خواب کے اندر کتا کسی سے دور بھاگ رہا ہے تو خواب دیکھنے والا اپنے دشمن سے موتات رہے گا یعنی وہ اپنے دشمن کی چالاکیوں یا اس سے نقصان پہنچنے کا انگر اندیشہ ہو تو وہ اسے موتات رہے گا حضرت اسماعیل اشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب دیکھنے والا اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ شکاری کتے کے ذریعے شکار کر رہا ہے تو اپنے دشمن سے خیر پائے گا یعنی خواب کے اندر ایک تو عام کتے ہوتے ہیں کتوں کی ایک عام نسل ہوتی ہے اور ایک خاص کتے ہوتے ہیں جو شکار کے لیے مقصوص ہوتے ہیں تو اگر خواب دیکھنے والا خواب کے اندر شکاری کتے کے ذریعے شکار کر رہا ہے تو اپنے دشمن سے خیر پائے گا اسی طرح خواب کے اندر شکاری کتے کا گوشت کھانا وہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو وراثت ملے گی وہ وراثت پائے گا تو اگر کچھ لوگ برے خواب دیکھنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ اشعہ کی ناماز باقیدگی سے پڑھیں اور نماز میں لمبے سجدے کریں کیونکہ جو شخص یا جو لوگ نماز میں لمبے سجدے کرتے ہیں ان کو خواب بھی اچھے آتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملکی تلاوت کریں اور آیت القرصی کا ورد لازمی کریں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور مزید تحقیقاتی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز کی متعلق آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ